لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن میں غالب کر دیتی ہے سب کو سب کا پتہ ہے سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ میں تنہائی پسند نہیں ہوں لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ پتہ ہے مان رکھنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے مان رکھنا کسے کہتے ہیں؟ خود کو مار کر دوسروں کے لیے جینا پتہ ہے مان رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ خود کو مار کر دوسروں کے لیے جینا برائی ڈونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے دور بین سے نہیں یہ دنیا دکھاتی شہد ہے پلاتی زہر ہے درتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں سب کو دلاسہ دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے سب کو دلاسہ دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی احتتام پذیر ہوتی ہے یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی احتتام پذیر ہوتی ہے پرندے لوٹ آتے ہیں پرندے لوٹ آتے ہیں یہ انسان ہے جو ذرا سے پر نکلتے ہیں ٹکانی ہی چھوڑ جاتے ہیں پرندے لوٹ آتے ہیں یہ انسان ہے جو ذرا سے پر نکلتے ہیں ٹکانی ہی چھوڑ جاتے ہیں اور اس دنیا اور اس دن سب محبتیں جوٹھی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی 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 اور اس دن سب محبتیں جھوٹھی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی 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 چار دن عزیز رکھ کر بھی چار دن عزیز رکھ کر پھر ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بنا کر چھوڑ جاتے ہیں لوگ چار دن عزیز رکھ کر پھر ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بنا کر چھوڑ جاتے ہیں لوگ ٹوٹ کر مسکرا دینا صبر کی آخری سیڑھی ہے ٹوٹ کر مسکرا دینا صبر کی آخری سیڑھی ہے فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں خسن اخلاق بھی انسان کو جکا دیتا ہے سبر کا گونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے لیکن خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا مشکل ہے سبر کا گونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے لیکن خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے ایک ایک کترہ کتنا مشکل ہے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ سوچ سمجھ کر کسی کو سجدے میں مانگا کرو سوچ سمجھ کر کسی کو سجدے میں مانگا کرو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کو بلانے کے لئے سجدے میں رونا پڑے کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کو بلانے کے لئے سجدے میں رونا پڑے کوئی چہرے کا دیوانہ ہے تو کوئی اخلاق کا طالب منظر سب کی مطلب ہے محبت کون کرتا ہے جو غلطیاں تم دوسروں میں دیکھتے ہو جو غلطیاں تم دوسروں میں دیکھتے ہو وہ تمہیں اپنے اندر نظر آنے لگیں تو تم خود سے ہی سیکھنے لگو گے جو غلطیاں تم دوسروں میں دیکھتے ہو وہ تمہیں اپنے اندر نظر آنے لگے تو تم خود سے ہی گے سیکھنے لگو گے نظر لگا دیتی ہے دنیا ہستے چہروں کو نظر لگا دیتی ہے دنیا ہستے چہروں کو اچھا ہوگا تم اپنا رشتہ چھپا کے رکھو نظر لگا دیتی ہے دنیا ہستے چہروں کو اچھا ہوگا تم اپنا رشتہ چھپا کے رکھو برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے وازیہ کر دیتا ہے برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے بروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں لوگ انسانوں پر کر بیٹھے ہیں کبھی کبھی ان رشتوں کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ان رشتوں کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے جو انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں چھوڑ دیا ہے انتظار کرنا ہمیشہ کے لیے اگر راتیں گزر سکتی ہیں تو زندگی کیوں نہیں لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات بھی کرنے کو دل نہیں کرتا کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات بھی کرنے کو دل نہیں کرتا جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا جو سمجھ نہ سکے وہ ہم درد کیسا جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا جو سمجھ نہ سکے وہ ہم درد کیسا لوگ یہ لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے یہ لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں باپ کی دولت نہیں سایا ہی کافی ہوتا ہے مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رکھ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وکوفی کی آخری حد ہے مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رکھ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وکوفی کی آخری حد ہے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں